اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ آلو کے پکوڑوں کی ریسپی شیئر کروں گی جو رمضان میں تقریباً ہر کسی کے گھر میں ہر روز بنایا جاتے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ ایسے ٹیپس جس سے آپ اپنے پکوڑے بہت ہی کرسپی اور پھولے پھولے تیار کر سکیں گے تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے دو عدد آلو لے لیے تھے اور انہیں میں نے چھیل کر اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اب میں نائف کی مدد سے اس کے اس طرح سے سلائسز جو ہے وہ کٹ لوں گی آپ نے اس چیز کا حیال رکھنا ہے کہ نہ تو اس کے سلائسز بہت زیادہ تھنگ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھیک ہو اور کوشش کریں کہ سارے سلائسز جو ہے وہ ایکول سائز میں کٹ ہونے چاہیے آپ چاہیں تو آپ انہیں سلائسر کی مدد سے بھی کٹ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں نائف کی مدد سے ہی ایکول سائز کے سارے پیسز جو ہے وہ کٹ لیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اسیس کا حیال رکھ رہا ہے کہ کوئی پیس آپ کا بہت موٹا اور کوئی بہت پتلا نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ایکول سائز کے ہونے چاہیے تو اب ان پیسیس کو ایک باول میں ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی پانی اور پھر میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ اس میں سے ایکسٹر سٹارٹ جو ہے وہ نکل جائے تو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک چھلنی میں ڈال دیا ہے تاکہ اس کا ایکسٹر پانی جو ہے وہ ڈرین ہو جائے آپ چاہیے تو ان پیسیس کو پیپر ٹاول سے بھی ڈرائی کر سکتے ہیں اب ایک باول میں ایک کپ بیسن ڈال دیں اسے میں نے پہلے ہی چھان لیا تھا ساتھ ہی اس میں ٹوٹے بل سپون چاور کا آٹا شامل کر دیں اس سے آپ کے کوڑے بہت ہی کرسپی بنیں گے اب اس میں 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ریڈ چیلی فلیک اور 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر کا شامل کر دیں سپائسیز اب اس میں اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اچھی طرح سے اس کو مکس کریں اور اس کے بعد میں اس میں پانی شامل کروں گی پانی ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے ایک ساتھ ہی ہم اس میں سارا پانی ایڈ نہیں کریں گے تو ہمیں اس میں اتنا پانی ایڈ کرنا ہے کہ ہمارا بڑا اچھا سا سوود بیٹر جو ہے وہ تیار ہو جائے جو نہ تو بہت زیادہ پتلا ہو اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑا ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ کا بیٹر گاڑا ہوگا تو آپ کے پکوڑے کرسپی نہیں بنیں گے اور اگر آپ کا بیٹر زیادہ پتلا ہوگا تو وہ آلو کے اوپر ٹھہرے گا نہیں تو یہاں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہمیں دو منٹ کے لیے اس طرح سے بیٹ کرنا ہے تاکہ بیسن بڑا اچھا سا لائٹ اور فلفی ہو جائے اب یہاں میں اس میں کچھ دھنیے کے پتے جن کو میں نے دھو لیا تھا وہ کٹ کر ڈال دوں گی اچھی طرح سے اس کو مکس کریں بس پرفیکٹ بیٹر ہمارا تیار ہے تو یہاں آئل میں نے پہلے سے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور بڑا اچھا سا آئل گرم ہو چکا ہے تو آپ ایک آلو کا پیس لے کر اس کو اس طرح سے بیٹر میں ڈپ کریں اور پھر اس کو گرم تیل میں ڈال دیں اسی طرح سے ہم ایک ایک پیس لیتے جائیں گے اور اس کو بیٹر میں ڈپ کر کے آئل میں ڈالتے جائیں گے ان پکوڑوں کو بنانے میں بہت زیادہ ٹائم میں ہی لگتا تقریباً دو سے تین میٹ میں پکوڑے ہمارے بڑا اچھے سے تیار ہو جاتے ہیں پکوڑے بناتے ہوئے ایک چیز کا حیال لکھیں کہ آئل جو ہے آپ کا اچھا گرم ہونا چاہیے کیونکہ جب بھی ہم اس میں پکوڑے آٹ کریں گے تو اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا فوراں ہی ہم اس میں چمچ نہیں چلائیں گے بلکہ دو منٹ کے بعد ہم اس کی سائیڈ اسٹا سے چینج کریں گے اور اس سائیڈ سے بھی ہم اس کا تقریباً دو منٹ کے لیے کوک کر لیں گے تین سے چار منٹ میں ہی یہ آلو جو ہے وہ بڑے اچھے سے کوک ہو جائیں گے اور ان کی آؤٹر لیئر جو ہے وہ بھی بہت اچھی سی کرسپی ہو جائے گی تو بس یہاں دیکھیں بہت زبردست اور جیمی پکوڑے ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو نکال لیں گی ایکسٹ آئل اس کا ڈرین کریں اور اسے ڈی شاؤٹ کر لیں تو یہ دیکھیں بغیر بیکنگ پاورڈر اور سوڈے کی کتنے زبردست اور پھولے پھولے پکوڑے ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو اب آپ اپنے پکوڑے اس طرح سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیوڈ بیک دینا نہ بھولئے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی میں اسی چھٹنی کے ساتھ سرب کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ سے ٹوماتو کےچپ کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں